آج عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے ناہلی کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور چیف جسٹس نے یہ رمارکس دیئے ہیں کہ یہ مت سمجھا جائے کہ کل ہی فیصلہ آ جائے گا بلکہ اس کو گہرائی سے ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ جو ہے وہ سنائیں گے جس پر ساوک وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے خاصا سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹس پہ کیے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدل کے نئے پیمانے بنائے گئے دوسروں سے سوال نہیں کیا گیا کہ دو سال کہاں رہے ہیں یہ جو بات کی ہے یہ جو ان کی زمانت ہوئی ہے تین جو انصداد دہشتگردی کی عدالت سے نہیں نہیں عمران خان والے پہ کہا ہے کہ دو سال کو پوچھا نہیں ہے کہ وہ کہاں تھا وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت سے وہ چونکہ مفرور قرار دیا گیا تھا اور وہ تین زمان تین کیسز تھے چار کیسز تھے ان کی زمانتیں ہوئی وہ جو پی ٹی وی کیس ہے وہ دھنے کے دنوں کے کیسز ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ کیس ہے اس پہ انہوں نے پھر آگے سے ٹویٹ یہ کیا کہ دو سال جو ہے یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے تو کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ دو سال عدالتوں میں کیوں نہیں پیش ہوئے بات یہ ہے کہ یہ عدالت کا کام ہے عدالت کو کرنے دیں عدالت پوچھ سکتی ہے عدالت نے پوچھنا ہوگا تو عدالت پوچھ لے گی بھئی ایک بندہ جب اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے اب یہ اسی طرح یہ جیسے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کوئی یہ کہہ جی انہوں نے پچھلے ہفتے کیوں پیش نہیں کیا تھا یہ پچھلے ہفتے کہنے والے یہ کہہ رہے تھے نا کہ جب آپ اپنی میسز کو چھوڑ کے کلسوم نواز کو چھوڑ کے آپ سعودی عرب میں بیٹھ سکتے تھے تو آپ پاکستان بھی آ سکتے تھے اس تاریخ میں آپ پیش نہیں ہوئے تو لوگوں نے پھر یہ آرگومنٹ کیا کہ جناب آپ وہاں بیٹھ سکتے تو یہاں نہیں بیٹھ سکتے میں اس کے حق میں نہیں ہوں میں ویسے کہہ رہا ہوں تو آپ بھی وہی آرگومنٹ آپ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ایک بندہ ہے جس نے مثلا آپ میں سمجھتا ہوں کہ میں جب اپنے طور کے اوپر مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے عدالت جب بلا رہی ہے تو میں عدالت کے سامنے پیش ہوگا جب پیش ہو جاتا ہے نا بندہ پھر اس قسم کے آرگومنٹ اور اس طرح کی باتوں میں نہیں جانا یہ عدالت کا کام ہے عدالت بہتر سمجھتی ہے کہ دو سال میں پیش ہوا ہے یا تین سال میں بیش ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بھی سوال بنت ہے نا ہے کہ نون لی کی حکومت تھی تو مریم نواز نے اپنی کسی وفاقی بزرعہ اس سے یہ نہیں سوال کیا کہ اگر عدالت نے دہشت گرد کرا دیا تو پھر گرفتار کیوں نہیں کیا گیا یہ تین دیر سے دیکھیں وہ پولٹیکل معاملہ ہے دیکھیں پولٹیکل ہی ہے تو عمران خان صاحب نے اپن چیلنج کیا تھا نہیں اگر پہی اور بندہ ہو جس پر یہ آتکال دہشت گردی کی دالت میں ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس میں آپ نے کسی کا نام لے دیا فرض کرے میں ایک مقدمہ کرواتا ہوں اور اس میں آپ کا نام لے دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دہشت گرد قرار پائے ہیں آپ اگر فرض کرے دالت میں پیش نہیں ہوئے اور آپ کوٹ اپسکانڈر ہو گئے لیکن بعد میں آپ کوٹ پیش ہوئے اگر فرض کرے انہوں نے کوئی ایسی وائلیشن کی ہوتی تو جج صاحب ان کو وہیں دھر لیتے اگر جج صاحب نے مناسب سمجھا ان کو زمانت دے دی اب چونکہ زمانت ہو گئی اور عمران صاحب پیش ہو گئے انسادہ دہشت گردی کی دالت میں جیسے الیکشن کمیشن میں جب پیش ہوئے تو لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا اسی طرح انسادہ دہشت گردی کی دالت میں پیش ہوئے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ان کا اپنا پوائنٹ آفیو ہے لیکن جب آپ پیش ہو جاتے ہیں جب آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں پھر یہ باتیں کرنے سے کوئی ایسا خاص فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آپ دیکھیں آپ جب پتھر پھینکیں گے تو پھر آپ کی طرف بھی پتھر اچھالے جائیں گے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے اس طرح کی بات پر ہر چیز پر ریاکشن دینا کو بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولٹیکلی جو ایک مزاج بن گیا ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ کام آپ نے غلط کیوں کیا تو آپ کہیں گی جی آپ نے چار کام غلط سے غلط کی ہیں وہ کیوں کی ہیں بجائے اس کے کہ میں جواب دوں کہ میں نے کیا کام غلط کیا دوسری بات کہ سیاست جس چیز پر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ میں کیا دے سکتا ہوں عوام کو بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ جو فلان شخص ہے وہ ٹھیک نہیں دے رہا سو بہتر ہے کہ اس کی پوزیٹیوٹی کو قائم رکھت جیسے